بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی کنٹر انڈیکیشن کیا ہیں پیشنٹ پرپیریشن کیا ہے اور اس کی پوزیشن کیا ہیں لہٰذا اپنے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے لاسٹ میں اس کی ویڈیو بھی دکھائی جائے گی کہ یہ ٹیسٹ پرفارم کیسے کیا جاتا ہے میموگرافی ٹیسٹ یا میموگرافی پروسیجر کس کو کہتے ہیں میموگرافی آر ایکسری آف بریس ٹیشو میموگرافی بریس ٹیشو کے ایکسریز کو کہا جاتا ہے میموگرافی ایکزام is used for early detection and diagnosis of breast disease in particular breast cancer in women یعنی میموگرافی ایک خاص قسم کی ڈائیگنوز اور تستخیش کو کہا جاتا ہے جو عورت کے بریس کی کینسر کی ڈائیگنوز کے لیے کیے جاتے ہیں ٹائپس آف میموگرافی ایکزام نمبر ون ہے screening mammography یہ جو ایکزام ہے اس وقت کیا جاتا ہے جب فیمیل پیشنٹ کے اندر کوئی سمٹم نہ ہو اور جو early diagnose کرنے کے لیے ایسی cancer کی disease جس کا علاج کیا جا سکے اس کو diagnose کرنے کے لیے یہ procedure کیا جاتا ہے دوسرا ہے diagnostic mammography diagnostic mammography diagnostic mammography diagnostic mammography یہ کب پرفارم کی جاتی ہے یہ performed symptomatic women جس خاتون کے اندر کوئی علامات ہوں جو complain کرے lump یعنی lump ہوتا ہے پیلپیبل ٹیشو اس وقت میں حسوس ہو رہا ہو یا نپل سے ڈسچارج ہو رہا ہو یا سکن میں کسی قسم کی changing آ رہی ہوں تو ان کو یہ diagnose کرنے کے لیے cancer کو یا اس بیماری کو دیکھنے کے لیے یہ diagnostic mammography پھر پرفارم کی جاتی ہے mammography میں breast کی اگر anatomy کو دیکھا جائیں تو breast جو ہے یہ produce کرتی ہے milk breast بچوں کی فیڈ کے لیے اور اس میں fatty tissues ہوتے ہیں glandular tissues ہوتے ہیں connective tissues ہوتے ہیں جیسے کہ آپ تصویر کے اندر دیکھ رہے ہیں جو yellow میں نظر آ رہے ہیں یہ fats ہیں اور یہ دوسرے levelers ہیں یہ 15 سے 20 ہوتے ہیں اور اس کے اندر پھر ducts ہوتی ہیں اس کے بعد اس کی جو black color کی نپل ہے اور یہ arola جو اس کی ہوتی ہے سائیڈ پہ جو black نظر آتی ہے یہ تصویر میں دیکھ رہے ہیں ایک آپ کو front سے view نظر آ رہا ہے اور دوسری میں side سے view نظر آ رہا ہے یہ اس کی جو picture ہوتی ہے breast کی یہ آپ کو اس میں سامنے تصویر میں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہے جی indications یعنی کن condition میں یہ test کروانا چاہیے تو سب سے پہلے ہے کہ benign اور malignant tumor یعنی benign یا malignant tumor کی diagnose کیلئے کیا جاتا ہے اور breast کے اندر کوئی calcification ہوگی ہو پھر کروایا جاتا ہے nipple discharge ہو ہلکا فلکا یعنی mild قسم کا nipple discharge ہو پھر کروایا جاتا ہے اس کے بعد pain ہو یا tenderness ہو یعنی breast کے اندر کوئی درد ہو یا سوجن محسوس ہو رہی ہو سختی محسوس ہو رہی ہو تو پھر کیا جاتا ہے lymph node enlarge ہو گئے ہو بڑھ گئے ہو پھر کروایا جاتا ہے یا کہ breast کے اندر کوئی swelling ہو گئی ہو سوج گئی ہو breast تو اس condition میں بھی mammography کروائی جاتی ہے پھر ہے جی contraindications یعنی کن condition میں نہیں کروانا چاہیے تو سب سے پہلے تو جو کوئی بھی x-ray ہیں وہ pregnancy کے صورت میں نہیں کروانا چاہیے جب suspect کر رہے ہوں pregnancy تو یہ بھی mammography بھی suspect اگر ہو pregnancy تو پھر نہیں کروایا جاتا اس کے بعد ہے breast implant یعنی اگر کوئی recently breast کے operation وغیرہ کروایا ہے تو پھر نہیں کروایا جاتا large palpable mass کوئی ایسا اندر بغدود یمیس نظر آئے محسوس ہو جو palpable ہو یعنی اس تو پھر نہیں کروایا جاتا اس کے بعد بہت زیادہ نپل سے discharge ہو رہا ہو یا mother feeding کروا رہی ہو تو پھر اس condition میں نہیں کروایا جاتا اس کے بعد جو age بھی دیکھی جاتی ہے تقریبا above 45 پہ یہ کرواتے ہیں normally patient کی preparation یہ ہے کہ سب سے پہلے patient کو اس procedure کے بارے میں بریف کر دیا جاتا ہے اس کے بعد patient کو کہا جاتا ہے کہ کوئی dead or end وغیرہ use نہ کرے telecom powder استعمال نہ کرے اور اسی طرح کوئی lotion وغیرہ under arm کے استعمال نہ کرے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو mammography کرتے ہوئے اس میں کے result میں یہ effect کرتا ہے بعض اوقات اس کے جو artifact وغیرہ آجاتے ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ یہ چیزیں استعمال نہ کی جائے یہ patient کو پہلے بریف کر دیا جاتا ہے hospital gown ہے وہ دے دیا جاتا ہے اور patient کو بتایا جاتا ہے کہ اپنے جو کپڑے ہیں وہ change کر لے اور براو وغیرہ اگر پہنا ہوئے نیچے یا کوئی metallic چیز ہے تو وہ بھی changing room میں change کر کے آئے اس کے بعد patient کو کہا جاتا ہے کہ اپنی پرانی reports مطلب sonomimography ultrasound کی report ہے وہ ساتھ لائے یا باقی کوئی reports وغیرہ کرائی ہیں ٹیسٹ وغیرہ تو وہ بھی ساتھ لے کر آئے اس کے بعد ہے جی exposure factor یعنی کیا دی جاتے ہیں اس میں low کی جیسے پہلے بتایا پچھلی ویڈیو میں آپ کو کہ جی اس میں low kvp استعمال کیا جاتا ہے اس مطلب 25 سے لے کے 35 kvp استعمال کیا جاتا ہے اور m جو select کیا جاتا ہے وہ 100 m میں ہوتا ہے اس میں exposure time جو ہے less than 2 second رکھا جاتا ہے focal spot size 0.3 mm رکھا جاتا ہے اس کے بعد جو filter magnification focal spot size 0.1 mm اس کے اندر رکھا جاتا ہے جیس کی projection ہے یعنی اس کی positions کیا ہوتی ہیں اس میں عملی تو دو positions use کی جاتی ہیں ایک cc جس کو cranocardial کہتے ہیں دوسری ہے mlo جو medulateral oblique view اس کو کہتے ہیں یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ جو front سے ہے اس کو دیکھ رہے ہیں آپ ایک دوسرا ملو view ہے اس کو تقریبا oblique view بھی کہا جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ دو main positions use کی جاتی ہیں ان کی detail میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو cc ہے جس جس کو cranocardial کہا جاتا ہے اس کے اندر جو x-ray tube ہے وہ vertically breast کے اوپر رکھ کی جاتی ہے اس کی tube کی view اس کے بعد film tray to height of infra memory craze اس کے بعد nipple will be shown in image یعنی nipple کو تھوڑا سا extend کر کے اس میں نظر آتا ہے image کی اندر اس کے بعد breast کو table کے اوپر place کیا جاتا ہے تو caset جو ہے place جس میں رکھی جاتی ہے breast کے نیچے جو turn کر لے مور لے تاکہ سامنے لگ مشین کے ساتھ touch نہ کرے breast کو تھوڑا سا stretch کر لی جاتا ہے inframemory fold کو کھل جائیں سامنے اس کے بعد یہ ہوتا ہے جو رنکل اور fold ہیں ان کو smooth out کر لی جاتا ہے تاکہ کوئی fold اگر کے اندر نہ آئیں اور اگر مناسب سا اس کے اوپر compression دے دیا جائے vertically تو وہ بھی زیادہ بہتر رہتا ہے اس کے بعد central beam ہے vertically ہوتی ہے breast کے اوپر دیکھ رہے ہیں جیسے رائٹ رسی سی ہے اور رائٹ دو breast کے image نظر آ رہے ہوں گے MLO view medial lateral oblique view جو ہے best view to image all of the breast tissue and the pectoral muscle یعنی pectoral muscle اور breast tissues کو دیکھنے کے لیے best view ہوتا ہے اس کے اندر جو tube ہے اس کو 45 degree rotate کیا جاتا ہے آپ vertically سے جہاں پہ آپ نے vertical position میں لی ہے image اس سے 45 degree oblique view میں کر لیا جاتا ہے یعنی cc سے 45 degree angle دیا جاتا ہے اس کے اندر جو breast ہے اس کو table کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے اور patient کا arm ہے اس کو table کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے patient کا arm ہے اس کو تقریباً elbow سے الگ کر کے 80 degree پر رکھ دیا جاتا ہے caset جو ہے اس کے متوازی رکھی جاتی ہے جو breast ہے اس کو pull کیا جاتا ہے مطلب تھوڑا سا کھینچ کے infra memory جو fold ہے اس کو کھینچ لیا جاتا ہے تاکہ کوئی folding اس کے اندر نہ جائے اور مناسب جو compression ہے وہ applied کیا جاتا ہے اس میں central beam اس کے اندر center ہوتی ہے breast کے اور medial side کے برابر رکھی جاتی ہے اس کی جو central ray ہے اس کی positions میں یعنی projections میں اور بھی view لیا جاتے ہیں جیسے true lateral view بھی لیا جاتا ہے اور lateral medial oblique view بھی لیا جاتا ہے پیڈل compression view بھی لیا جاتا ہے magnification view بھی لیا جاتا ہے اور axillary view لیا جاتا ہے یہ تمام view اس condition میں ہوتے ہیں جب کوئی جو اس میں abnormality نظر آ رہی ہو اور اس کو مزید diagnose کرنے کے لیے disease کو تو مختلف position میں ریڈیالوجسٹ advise کر دیتا ہے تو اس طرح یہ اس کے مختلف view میں ٹیسٹ xray کیے جاتے ہیں تو یہ اس positions ہے main اپنے ویڈیو سکپ نہیں کرنی آخر میں animation ویڈیو بھی آپ کو دکھائے جائیں گی کہ کیسے یہ procedure perform کیا جاتا ہے امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے بہت شکریہ موسیقی